ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپنز کر رکھتی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہ قادم قوقف پارو کی نرجز الفکار ستوبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان السلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکزار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز اٹائنز پاکستان میں کورونا کیسز کی شرح میں مسلسل کمی تین سو اکانوے کیسز سے ریپورٹ کورونا وارث سے مجموعی امواد کی تعداد اٹھائی سزا سات سو تریپن ہو گئی کورونا وارث کے آٹھ سو پچانوے مریضوں کی حالت تشفیشناک اومی کرون وارث سے بہت تشفیش کا سامنا ہے وزیر صحت سنگھ کا کہنا ہے کہ جنیاتی تبدیلیوں کے باعث یہ وارث بہت تیزی سے منتقل ہوتا ہے جن لوگوں نے ابھی تک ویکسین کا دوسرا ڈوس نہیں لگوایا وہ فوراں لگوائیں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان سیاسی مہازرائی اروش پر پہنچ گئی متحدہ اپوزیشن کا مینی بجٹ کے خلاف شدید مضاہمت کا فیصلہ مینی بجٹ کی گونج پر اپوزیشن رہنماؤں کے آپس میں رابطے شروع ہو گئے سنگھ بلدیاتی قانون حریفہ کو ایک پیش پر لے آیا مصطفیٰ کمال اور امیر جماعت اسلامی سراج الحق کے درمیان ٹیلی فون ایک رابطہ ایم کیو ایم نے کراچی کے ہر چوراہے اور گلی محلے میں احتجاز کا اعلان کر دیا گھر میں سب کی ہلتھی لائف کے لیے پرینش ناترال ہلپ گرانپا ہسپن کٹس اور وائف کے لیے پرینش ناترال ہلپ ایک ڈاب دے انہیں دن بھر کی اینجی اور پورا دن رکھے ان کو ایکٹیب ناترالی ایک ڈوز سے مہتر ایمیونیٹی ایک ڈوز سے سب فٹ رہے آل دے لانگ ناترالی گرینش ناترال ہلپ ہلپی لیوینگ فور دہ ہول فاملی مزید معلومات کے لیے وزیٹ کریں اپنی قریبی فارمسی یا ہماری ویب سائٹ www.greenish.com پاکستان میں کرونا کیسز کی شرح میں مسلسل کمی کا سلسلہ جاری ہے ایک دن میں مزید آٹھ اموات اور تین سو اکانوے کیسز رپورٹ ہوئے مزید چاندتے ہیں اس رپورٹ میں پاکستان میں کرونا کیسز کی شرح میں مسلسل کمی کا سلسلہ جاری ہے ایک دن میں مزید آٹھ اموات اور تین سو اکانوے کیسز رپورٹ ہوئے تفصیلات کے مطابق نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے ملک میں جاری کرونا وبا کی صورتحال کے تازہ آداد و شمار چاری کر دیئے ہیں جس میں بتایا گیا کہ ملک میں چوبیس گھنٹے میں کرونا سے مزید آٹھ افراد جابہک ہو گئے جس کے بعد کرونا وارث سے مجھوئی امباد اٹھائیس ہزار سات سو ترپن ہو گئی انسی او سی کا کہنا تھا کہ چوبیس گھنٹے میں چھالیس ہزار چار سو ستاون کرونا ٹیسٹ کیے گئے جس میں سے تین سو اکیانوے افراد میں کرونا کی تذیق ہوئی اس دوران کرونا کے ٹیسٹ مصبت آنے کی شرحہ صفر اشاریہ آٹھ چار فیصد رہی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے بتایا کہ ملک بھر میں کرونا کے آٹھ سو پیچانوے زیر علاج مریض انتہائی نگہ داشت میں ہیں جبکہ ملک بھر میں کرونا سے متاثر ہونے والوں کی مجموعی تعداد بارہ لاکھ پچیانسی ہزار چھ سو اکتیس تک پہنچ گئی ہے آداد و شمار کے مطابق سینٹ میں کرونا کیسز کی تعداد چار لاکھ چھہتر ہزار سترہ پنجاب میں چار لاکھ تیٹالیس ہزار دو سو چالیس خیبر پختونخواہ میں ایک لاکھ اسی ہزار ایک سو چالیس اور بلوچستان میں تینتیس ہزار چار سو اٹھاسی ہے جبکہ اسلام آباد میں ایک لاکھ سات ہزار سات سو پینسٹ گلگت بلتستان میں دس ہزار چار سو بارہ اور آزاد کشمیر میں چونتیس ہزار پانچ سو تیرے سٹھ کیسز سامنے آ چکے ہیں وزیر سہت سینٹ ڈاکٹر ازرا فیضل پیچوہو کا کہنا ہے کہ امیکرون وائرس کے سلسلے میں بہت تشویش کا سامنا ہے تشویش ہے کہ بوسٹر ویکسین وائرس کی اس قسم کے لیے موثر ہوگی یا نہیں مزید چونتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیر سہت سینٹ ڈاکٹر ازرا فیضل پیچوہو کا کہنا ہے کہ امیکرون وائرس کے سلسلے میں بہت تشویش کا سامنا ہے تشویش ہے کہ بوسٹر ویکسین وائرس کی اس قسم کے لیے موثر ہوگی یا نہیں صوبائی وزیر سہر ڈاکٹر ازرا فضل نے بتایا کہ کرونا کی اس قسم میں پچاس سے زائد جینیاتی تبدیلیاں موجود ہیں جینیاتی تبدیلیوں کے باعث یہ وائرس بہت تیزی سے منتقل ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ جن لوگوں نے ابھی تک ویکسین کا دوسرا ڈوز نہیں لگوایا وہ فوراں لگوایں وزیر سہر سن نے بتایا کہ بارہ سال کی عمر کے بچوں کی ویکسین کا سلسلہ شروع کر دیا ہے جن لوگوں نے ویکسین کا دوسرا ڈوز نہیں لگوایا ان کے گھروں تک جائیں گے ان کا مزید کہنا تھا کہ کرونا ویکسین کا دوسرا ڈوز ہر صورت میں لگانا ضروری ہے اپوزیشن نے منی بجٹ پارلیمنٹ میں پیش کرنے کی صورت میں شدید ترین مضاحمت کرنے کا فیصلہ کر لیا اس حوالے سے مزید چانتے ہیں اپوزیشن نے منی بجٹ پارلیمنٹ میں پیش کرنے کی صورت میں شدید ترین مضاحمت کرنے کا فیصلہ کر لیا میڈیا رپورٹ کے مطابق حکومت اور اپوزیشن کے درمیان سیاسی محاص آرائی اروج پر پہنچ گئی ہے اپوزیشن کی طرف سے قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں بائیکارٹ کے اعلان نے حکومت اور اپوزیشن میں کشیدگی کو مزید بڑھا دیا ہے ایک طرف وزیراعظم عمران خان کی طرف سے وزراء اور پارٹی ترجمانوں کو ایک مرتبہ پھر اپوزیشن کرپشن بنقاب کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں تو دوسری طرف اپوزیشن ارکان نے بھی حکومتی کار کردگی کے نقائس پر سیاست کا فیصلہ کر لیا ہے ذرائع نے بتایا کہ منی بجٹ کی گونچ پر اپوزیشن رہنماؤں کے آپس میں رابطے شروع ہو گئے ہیں پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل رحمان نون لیگ کے صدر شہباز شریف پیپس پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری اور نون لیگ کے قائد نواز شریف سمیر دیگر رہنماؤں نے آپس میں رابطے بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے پارلیمانی ذرائع کے مطابق پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد کو مزید فال کرنے کی تجاویز پر بھی حضب اختلاف نے خوش شروع کر دیا ہے جبکہ منی بجٹ پارلیمنٹ میں پیش کرنے کی صورت میں اپوزیشن شدید ترین مضاہمت کرے گی سندھ حکومت کے بلدیاتی قانون کے خلاف متحدہ قومی مومنٹ جماعت اسلامی اور پاک سرزمین پارٹی ایک پیچ پر آگئیں مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں سندھ حکومت کے بلدیاتی قانون کے خلاف متحدہ قومی مومنٹ جماعت اسلامی اور پاک سرزمین پارٹی ایک پیچ پر آگئیں ایمکیو ایم نے کراچی کے ہر چوراہے اور گلی محلے میں احتجاج کا اعلان کر دیا جبکہ چیرمن پی ایس پی مصطفیٰ کمال اور امیر جماعت اسلامی سراج الحق کے دمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا جس میں سن میں نئے بلدیاتی نظام کے قانون کو منصوب کروانے کے لیے کوششوں پر اتفاق کیا گیا مصطفیٰ کمال نے موسم لیگ نون کے صدر اور اپوزیشن لیڈر شہباز شریف سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا دونوں رہنماؤں کے دمیان قومی امور پر مل کر چلنے پر اتفاق کیا گیا اس سے قبل امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم نے اعلان کیا تھا کہ بارہ دسمبر کو تاریخی کراچی بچاؤ مارچ کیا جائے گا دوسری جانب وزیر اطلاع سن سید غنی نے کہا ہے کہ بلدیہ کے اسکول اور اسپطال تو ہیں لیکن وسائل نہیں اس لیے اسکول اور اسپطال حکومت سن کے ماتحد کرنے کا فیصلہ کیا واضح ہے کہ سن اسملی میں بلدیاتی نظام سے متعلق ترمیمی بل دوہزار اکیس کسرت رائے سے منظور کیا گیا تھا اس موقع پر ایمکیو ایم پی ٹی آئی اور جی ڈی اے ارکان نے ایوان میں احتجاج اور کاربائی کا بائیکاٹ کیا تھا لوکل گورنمنٹ ترمیمی بل دوہزار اکیس کے مطابق کراچی سمیت سن کے بڑے شہروں میں کارپوریشنز اور ٹاؤنز کا نظام ہوگا یونین کمیٹیز کے وائس چیرمنز ٹاؤن میونسفل کانسل کے رکن ہوں گے مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد ٹاؤنیز کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی بہشت کردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الویسمنٹ کر رکھی ہے وہاں دو نوٹ لیوی نا فولز پیرڈائز بوش رہاں سارا سانہ کادی قاکب فارو کی نرڈیز الفکار سوبر شکیل تیک ٹی بی پاکستان